موسیقی نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب زلجلال والکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں خرش کرتے ہیں پوشیدہ طور پر اور سب کے سامنے اعلانی طور پر والکادمین الغیدہ غصہ پی جاتے ہیں والعافین عنی الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو نیک لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کی اندر تین صفات بیان فرمائی ہیں پہلی صفت جو اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں اور دوسری صفت جو غصہ پی جاتے ہیں اور تیسری صفت جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نیک ہیں اور میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سے نصیحت کریں کہ جس نصیحت کو میں یاد بھی کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تغذب کہ تم غصہ نہیں کرو فردد ذالک مرارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو بار بار دہر آیا لا تغذب لا تغذب لا تغذب کہ تم غصہ نہیں کرو تو یہ مختصر سے نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیے تو لہذا میرے بھائیوں جو غصہ ہے اس کی شدید مزمت کی ہے قرآن نے بھی اور احدیث میں بھی شدید مزمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت جلد غصہ چلا جاتا ہے فرمایا یہ لوگ قابل تعریف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مزمت بیان فرمائی ہے جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے جنہیں غصہ جلدی آ جائیں اور دیر سے جائیں ان کی مزمت کی ہے اور جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ غصہ کی اسباب کیا ہیں غصہ کیوں آتا ہے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے جب انسان اپنے آپ کو اونچا سمنتا ہے اور سامنے والے کو ہلکا جانتا ہے سامنے والے کو کم تر سمنتا ہے تو یہ بہت بڑا یہ سبب ہے غصہ آنے کا اس شخص کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ غصے کا اظہار کرتا ہے سامنے والے کو حقیر سمنتا ہے اور پھر وہ گالیاں بگتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میں اگر ان کو ایک کلمہ بتاؤں ایک جملہ ایسا ہے میرے پاس اگر میں انہیں بتا دوں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی جو رگیں ہیں وہ پھول چکی تھیں وہ شدید ترین غصے کا اظہار کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کتنا مختصر سا نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا آسان نسخہ مختصر اور آسان اور انتہائی قیمتی لیکن ہم اس بات کے اوپر عمل نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ چلا جائے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ غصہ دور کرنے کا ایک طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ جائیں وہ ہوا قائم اور وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھنے سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا فرمایا کہ اگر بیٹھنے سے بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائیں لیٹھنے سے اس کا غصہ دور ہو جائے گا اس کا غصہ دفع ہو جائے گا تو عزیز آنِ گرامی غصہ کرنا یہ بری صفت ہیں اور غصہ پی جانا اپنے اوپر کنٹرول کرنا حلم پردباری تحمل بزاجی کا اظہار کرنا اور نرمی کا اظہار کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ صفات ایسی صفات ہیں جو قابل تعریف صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر یہ جو عظیم صفات ہیں بردباری کی صفت تحمل مزاجی کی صفت اور نرمی کی صفت اور لوگوں کو معاف کرنے کی جو صفت ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ان اعمال کے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہدا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر المسلمین موسیقی 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 موسیقی